اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سوسے کچن ویڈ اروشا آج ہم بنانے والے ہیں مزددار سی ماش کی دال ماش کی دال بنانے کے لیے ہم آدھا کلو دال کو پہلے پین میں بوائل کر لیں گے اس کو ہم پوری طرح سے بوائل کریں گے اس میں کنی نہیں رہنی چاہیے بوائل کرنے کا مقصد دال کی بادی کو ختم کرنا ہے اور اس طرح سے دال میں لیس بھی نہیں بنتی تو اب چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف ہمیں چاہیے آدھا کلو بوائل ماش کی دال ڈیڑھ ادھت پیاز جس کو میں نے بارک چاپ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ سرک مرچ حسبی ضرورت نمک اور گرمس الہ اب ہم ایک پان لیں گے اسے میں نے فلیم اپ کیا ہے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں آئل آپ جتنا آئل چاہیں شامل کر سکتے ہیں میں عموماً جو آئل کا استعمال ہے وہ کم کرتی ہوں اس میں میں نے ڈال دیا ہے زیرہ زیرہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اسپیشلی وہ لوگ جو ڈائیٹ کر رہے ہیں انہیں اپنے کھانے میں زیرے کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا ویٹ کہیں سٹک ہو گیا ہے تو زیرہ اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے تو اب یہ تڑک گیا ہے اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ میں نے ادرک کا زیادہ استعمال کیا ہے لیسن کی جگہ کیونکہ ادرک بادی کو ہتم کرتا ہے اور ماش کی دال میں سب سے ضروری یہی جیز ہوتی ہے کہ اس کو کھانے کے بعد آپ کو ایسیڈی نہیں ہو تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیسن کو اور ادرک کو ہم نے ایک منٹ تک فرائے کیا ہے ایک منٹ تک لیسن اور ادرک کو فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ ادرک چاپ کی ہوئی جو میں نے چھوٹی چاپ کر لی تھی پیاز یہ میں نے پیاز شامل کر دی پیاز کو ہم تقریباً تین سے چار منٹ تک فرائے کریں گے یہ ہم لوگ مسالہ بنا رہے ہیں دال ماش کا کیونکہ مسالہ جب بن جائے گا اس میں ہم ڈال دیں گے ڈال آپ دیکھ رہے ہیں پیاز کو میں نے گولڈن براؤن نہیں کیا اس کا صرف کلر چینج ہوا ہے اور اب ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں ٹماتر ٹماتروں کو میں نے باریک پر ایک چاپ کیا تھا تاکہ ان کا جو چھلکا ہے وہ مسالے میں رہنا جائے اب ہم ٹماتروں کو فرائے کریں گے دو منٹ تک ٹماتر فرائے ہو گئے ہیں انہوں نے آئل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالے میں نے شامل کیا ہے ایک چمچ مرچ چٹکی بھر حلدی اور ہسپے ذائقہ نمک اس کو اب میں فرائے کروں گی اور فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی تاکہ جو مرچے ہیں اور جو مسالہ ہے وہ اچھے سے گل جائے اور مرچے اور جو مسالہ ہے وہ جلے بھی نہیں اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے اور اب ہم مسالے کا نرم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ مسالہ اچھے سے نرم ہو چکا ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنی بوائلڈ ماش کی دال اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے آپ سمجھ لیں بھونیں گے لیکن اس کو آئل نہیں آنا جائے اوپر اگر وہ زیادہ دال بھونی جائے گی تو وہ سخت ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دال نہ ہی اتنی نرم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہو اور نہ ہی اتنی سخت ہے کہ یہ چبائی بھی نہ جا سکے تو دیکھیں صرف سات سے آٹھ منٹ کے دم کے بعد یہ مزیدار سی ایسی ڈی ٹی فری ماش کی دال تیار ہو گئی ہے تو اسی دوران ہی ہمارے گھر میں ایک اٹینڈنٹ آتے ہیں کھانا لینے وہ آ گئے تھے تو مجھے یاد نہیں رہا کیمرہ آف کرنا تو وہ ویڈیو بھی اندر ہی ریکارڈ ہو گئی ہے آپ بھی اسی طرح کسی نہ کسی کو اپنے دسترخوان میں اپنے کھانے میں ضرور حصہ دار بنائیں ضرور شامل کریں اس طرح سے ہی ہم دنیا میں اور آخرت میں کچھ ثواب کچھ نیکیاں کما سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ماش کی دال کی ریسپی پسند آئی ہے تو میری چانل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامن باکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو یہ رہی ہماری مزیدار سی ماش کی دال جسے ہم سرف کر رہی ہیں چٹنی اور رائتے کے ساتھ سیو ٹل نیکس ویڈیو